بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم جی ایس بینک کے پلیٹینیم کریڈٹ کارٹ کے ڈیٹیر پر بات کرنے والے ہیں ہم اس کی انوال چارجز کی بات کریں گے اس کی اوپر ہمیں ایکسٹرا جو سپلیمنٹری کارٹز ایشو ہونے والے کارٹز کی بات کریں گے اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفرمیشن ہیں اس پر بات کرنے والے ہیں الیجیبیلٹی کریٹیرے کی بات کریں گے ڈاکومنٹیشن جو ریکوائیڈ ہوتے ہیں اس کی بات کریں گے اس سارے ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والے ہیں ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہے ہیں تاکہ پوری انفرمیشن جان سکے ویڈیو کوئی ڈیٹیل میں جاتے لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل کے کلک کو کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں اور آپ اس طرح کے لیٹس ویڈیوز کے اپڈیٹ میں سنا کر سکے تو سب سے پہلے ہم اس کے فیچرز کی بات کرتے ہیں گلوبالی ایکسپٹیڈ ہے یہ جہاں پہ بھی آپ دنیا کے اندر اس کو یوز کریں گے ایکسپٹیبل ہے سپلیمنٹری کارڈ اس کے اوپر سکس کارڈ ایشو کیے جاتے آپ کو بیلنس ٹرانسفر فیسلٹی آپ کو یہ پروائیڈ کرتے ہیں آپ اگر خریداری کرتے ہیں تو آپ کو کیش بیک ریوارڈ ملتا ہے پوائنس ملتے ہیں ٹھیک ہے پھر کریڈٹ پروٹیکٹر فیسلٹی ہے آپ کو ٹھیک ہے اپشنل ہے اگر آپ اس کو رکھنا چاہتے تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں پھر آٹوڈ ڈیبیٹ فیسلٹی ہے یہ بھی اپشنل ہے ٹھیک ہے کہ آپ کے جو پیمنٹ ہے وہ خود ہی ڈیڈیکٹ آپ کے جو کاؤنٹ ہے اس سے ٹھیک ہے اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے تو یہ اپشنل ہے ٹھیک ہے یوٹیلٹی بل پیمنٹ کر سکتے آپ اس کے علاوہ اٹریکٹیو ڈسکاؤنٹس ہے ٹھیک ہے آپ اس کارڈ کو یوز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو کلیبریشن میں مرچنٹ سے ان سے آپ پر ڈسکاؤنٹس حاصل کر سکتے ہیں چارجز کی بات کر لیتے ہیں تو اس کے انویل فی ایر تاؤزن روپیز ہیں اور اس کیو پر جاب کو سپلیمنٹری کارڈ ایشو کیا جاتا ہے تو اس کے انویل چارجز فور تاؤزن روپیز ہیں کارڈ ریپلیسمنٹ فی فورٹین ہنڈ روپیز ہے جب آپ اس کو ریپلیس کرتے ہیں تو فورٹین ہنڈ روپیز آپ پر چارجز آتے ہیں انویل چارجز اس کے علاوہ ہیں الیجیبیٹی کریٹیری کی بات کر لیتے ہیں تو سیلریٹ کے لیے جو ایج کریٹیری ہے وہ ہے ٹوئنٹی ون ایئر سے سکسٹی فائف ایئرز ٹھیک ہے پھر سپلیمنٹری کارڈ کی اوپر جو ایج لیمٹ ہے وہ ایٹین ایئرز ہے اس سے کم نہیں ہوگا پھر سیلف ایمپلوئیٹ انڈیویجولز کے لیے ایج کریٹیری ہے ٹوئنٹی فائف ایئرز سے سکٹی فائف ایئرز ہے اور سپلیمنٹری کارڈ کی وہی ایٹین ایئرز ایج لیمٹ ہے ریکوائیڈ ڈاکومنٹس کی بات کر لیتے ہیں تو اگر سیلریٹ انڈیویجول ہے تو سین ایسی ضروری ہے سمارٹ کارڈ جو بھی آپ کے پاس آئیڈنٹیٹ ڈاکومنٹس ہے ٹیک ہے اس کے علاوہ سلری سلپ اور سلری سرٹیفیکیٹ ہو گیا ٹیک ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک اور سکس منت آپ کا بینگ سٹیٹمنٹ ہونا ضروری ہے سیلف ایمپلوئیٹ انڈیویجولز ہیں تو سین ایسی یا ایسی طرح کا کوئی اور آئیڈنٹیٹی کارڈ جس سے آپ کا آئیڈنٹیٹی کلیر ہو ٹیک ہے سکس منت بینگ سٹیٹمنٹ ہے اور انٹی ان مطبق نیشنل ٹیکس نمبر سرٹیفیکیٹ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے یہ جیس بینگ کے لیٹینیم کریٹ کارڈ کے ڈیٹیلز تھے ملتے کسی نقص انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لئے ہم نے خیال لکھے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل کے کنو کو کلک کیجئے گا کہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہے اور آپ اس طرح کے لیٹس ویڈیوز کے کوئی بھی اپ ڈیٹس میں نہ کر سکے ویڈیو کو لیکشنز ضرور کیجئے گا